السلام علیکم دوستو ہائی تمپریچر پیجن میں دوستو آج ماشاءاللہ اکتوبر کی تیاری کے لیے پرپٹی کا سلسلہ شروع ہو گئے ابھی سے جوانا کچھ لوگوں نے پرپٹی کر بھی دی ہے اور کچھ دن تو باقی ہیں ایسے ہی تو بہت سے لوگوں نے ابھی سے پرپٹی بھی کر لیے کیونکہ تھوڑا جلدی کر لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو آج پرپٹی کے بارے میں بتانا تھا آپ بھائیوں کو تو پرپٹی جو ہے نا دوستو کرنے سے پہلے نا آپ کو کچھ چیزیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں بہت سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ پرپٹی سے پہلے وہ دو چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرتے ایک تو ڈی ورمنگ دوسرا جو ہے نا ڈی ورمنگ سے پہلے بھی ایک سلسل ہے اس میں یہ کورس کرنا پڑتا ہے آپ کو ملٹی ویٹامین کا جو بہت ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے اکثر دوستوں کے جو کبوتر ہیں نا وہ باز ٹائم جو ہے پرپٹی کے بعد سست ہو جاتے ہیں کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں بلکل تو اس سستی کی وجہ سے کبوتر کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جو ہے نا پر کی جو پروں کی جو گروت نکلتی ہے وہ بھی بلکل خراب ہو جاتی ہے کبوتر بلکل کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پورا سلسلے میں بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے آپ نے اور کبھی آپ کا کبوتر خراب نہیں ہوگا اور کمزور نہیں ہوگا انشاءاللہ پرپٹی کے بعد اکثر بھائیوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جی پرپٹی کے بعد ہمارے کبوتر کمزور ہو گئے تو آج آپ کو انشاءاللہ ایسی چیز بتاؤں گا کہ کبوتر آپ کے نہ کمزور ہوں گے نہ دانا پانی چھوڑیں گے انشاءاللہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے کبوتر میں نے ڈی ورمنگ کر دی ہے دوستو ان کی ایک دن پہلے ان کی ڈی ورمنگ ہوئی ہے پرسوں اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبوتر کس طرح فرشتھ ہاپے مار رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کی یہ بھی میں نے ڈی ورمنگ کر لی ہے یہ میرے جوڑو والے کبوتر ہیں اڑائی والے بھی اوپر ہیں تو مقصد یہ ہے دوستو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک کہ پرپٹی سے پہلے آپ کو ڈی ورمنگ یہ بہت ضروری ہے جتنی آپ کو پرپٹی ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کی ڈی ورمنگ مست ہے جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کے کبوتروں کے پر اچھے نہیں نکلیں گے کبوتر کمزور ہو جاتے ہیں کبوتر پرپٹی کے بعد اکثر مر بھی جاتے ہیں لوگوں سے وائرس وغیرہ میں چلے جاتے ہیں ان چیزوں کا آپ کو بہت خیال کرنا پڑتے ہیں اور ڈی ورمنگ سے پہلے بھی آپ کو ایک ملٹی وٹامین کورس کرنا پڑتے ہیں وہ کورس بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ کورس آپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈی ورمنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے کبوتر دوستو کبھی بھی انشاءاللہ پرپٹی کے بعد نہ کمزور ہوں گے نہ دانا پانی چھوڑیں گے کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہیں آئے گا جب ان کے پر آئیں گے نہیں انشاءاللہ ایسے پر نکلیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو دوستو ڈی ورمنگ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے میں کسی کے طریقے کو وہ نہیں کروں گا جو میں اپنا طریقے کرتا ہوں میں وہ بتاؤں گا جو بھائی جس طریقے سے وہ بیسٹ ہے اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے کرنی چاہیے بہت سے لوگ نہیں کرتے مقصد یہ بتانے کا ڈی ورمنگ بہت ضروری ہے میں جو ہوں دوستو میں کرتا ہوں اس کو اوکس افیکس کے ساتھ جو کہ سپیشل بنی ان پیٹس وغیرہ کے لئے اور جانوروں کے لئے بھی ہے تو میں اوکس افیکس استعمال کرتا ہوں اوکس افیکس سے بھی اچھی میڈیسن آگئی ہیں ابھی تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہوں شروع سے اوکس افیکس استعمال کر رہا ہوں تو اس چیز کو جو ہوں وہ کرنا ہے ڈی ورمنگ جو ہوں دوستو کرنے سے پہلے آپ کو جب پتہ لگ جائے کہ ڈی ورمنگ کے دن جو ہوں میں نے ابھی کرنا ہے ڈی ورمنگ سے پہلے جو ہوں آپ چار دن پہلے آپ جو ہوں ملٹی وٹامین کورس کریں پہلے ٹھیک ہے ڈی ورمنگ سے چار دن پہلے آپ تین دن لگتار ملٹی وٹامین کورس کریں کوئی بھی ملٹی وٹامین لے چھوٹے ساشے بھی آج گل آ رہے ہیں سور پہ کے ساشے ملتے ہیں وہ آپ تین دن لگتار کبوتروں کو کرائیں ایک دن پھر چھوڑ دیں چوتھے دن چھوٹا دن چھوڑ دیں آپ پانچوے دن آپ ڈی ورمنگ کر دیں ٹھیک ہے ڈی ورمنگ کر دیں پھر اس ڈی ورمنگ والے دن آپ نے کبوتروں کو روٹی کے بورے ڈالنے دانا کسی قسم کا نہیں دینا اگر دینا بھی ہے تو صرف باجرہ دیں یا کوئی ایسی نرم غزہ دیں جو وہ جلدی عظم کر سکے کیونکہ ڈی ورمنگ کرنے کے بعد کبوتروں کے جو اندرونی سسرم وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ روٹی کے بورے دیں صرف اس کے بعد آپ نے اگلے دن ڈی ورمنگ جن ہوگے اس دن بھی روٹی کے بورے دینے اگلے دن بھی آپ نے روٹی کے بورے دینے ٹھیک ہے یہ دو دن آپ نے تھوڑی اتیاد کرنی ہے اس کے بعد آپ جو چاہیں کبوتروں کو دے سکتے ہیں آپ نے ڈی ورمنگ کر لیا ہے تو دوستو ڈی ورمنگ کا جو طریقہ ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہے وہ ہر بندہ اپنے طریقے کے مطابق کرے جو میں طریقہ کر رہا ہوں اوکس ایف ایکس کے ساتھ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی آپ تین لیٹر کا جو کین ہوتا ہے پانی ہلا وہ لیں اس میں جو ہے آپ نے تقریباً ڈیٹھ سی سی جو ہے اوکس ایف ایکس ڈال دینی ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے جب پانی کا کلپ بلکل وائٹ ہو جو سمجھے بہت اچھے سے مکس ہو گیا پھر جو ہے وہ آپ نے کبوتروں کو رکھنا ہے اور اس دوران آپ نے کبوتر کو کم از کم چار سے پانچ گھنٹے پیاسہ رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کبوتروں کو دانہ وغیرہ ڈال کے جب کبوتروں کو آپ کو سمجھ آج ہے کبوتر کو آپ نے پیاس کی بہت زیادہ طلب ہو گی اب پھر آپ نے بنا ہوا پانی اوکس ایف ایکس والا یا جو بھی آپ بناتے ہیں وہ کبوتروں کے آگے رکھ دیں پیاسہ یہ ہوگا کہ کبوتر پانی کھینج کے پیئے گا جتنا وہ کھینج کے پیئے گا اتنی اس کی اندر سے گندگی کیڑے جو بھی جہاں بھی ہوئے وہ سب مر جائیں کچھ جو ہوتے ہیں دوستو کیڑے باہر نکل جاتے ہیں خارج ہو جاتے ہیں ان کے بیٹھوں کے ساتھ اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور وہی ان کے لئے نہ سمجھ لے کہ ویٹامینز وغیرہ میں تبدیل ہو کے وہ اس کو عظم کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ڈی ورمنگ ہوگی ہے اور اسی طرح ڈی ورمنگ سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا ملٹی ویٹامین ہے ملٹی ویٹامین میں کوئی بھی آپ ملٹی ویٹامین لے آئیں تین دن لگتار وہ کورس کریں اس کے بعد آپ ڈی ورمنگ کریں اور ڈی ورمنگ کے بعد آپ کچھ دن بعد سمجھ لے کہ ایک دن دو دن گزر گئیں دو دن بعد آپ ملٹی ویٹامین دوبارہ کورس کرنا ہے تاکہ کبوتروں کے اکثر کمزوری آ جاتی ہے ڈی ورمنگ کرنے کے بعد تو بیج میں کچھ کبوتر سست ہو جاتے ہیں سست کی وجہ سے وہ دانہ زیادہ نہیں کھا سکتی تو وہاں پہ پانی کے اندر ملٹی ویٹامین تین دن کورس کریں اس کے بعد آپ جب دل چاہے آپ پرپٹی کر لیں تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو دوستو کبھی بھی آپ کا کبوتر نہ وہ سست ہوگا اور نہ وہ دانہ پانی چھوڑے گا انشاءاللہ آپ کا کبوتر کی گروت بھی اچھی ہوگی پرپٹی کے بعد کبوتر جسم بھی پکڑے گا دانہ جو ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈی ورمنگ ضروری کیوں ہے اس لئے ضروری ہے کہ کبوتروں کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں اکثر کبوتر گندگی بیٹھے وغیرہ کھا رہے تھی کبھی کیا گندگی کی وجہ سے پیٹ کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں وہ کیڑے جو ہیں اکثر پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ہم ڈی ورمنگ نہیں کرتے اب ڈی ورمنگ اگر ہم کر دیتے ہیں تو آپ کے کبوتر بلکل سیٹ ہو جائیں گے کبوتروں کو دانہ بھی لگے گا اور کبوتر جو ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہوں گے اپنا جسم بھی بنائیں گے انشاءاللہ پر بھی ان کے اچھے نکلیں گے تو یہ جی دوستو آج کی ویڈیو تھی میری انشاءاللہ آگے پرپٹی جس دن ہوگی اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ڈی ورمنگ میں نے کر لی ہے ڈی ورمنگ میں مجھے ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا اور میرا دوسرا بڑا فون جو ہے وہ بھی خراب ہوا اس میں کچھ مسئلہ آیا اس وجہ سے یہ چھوٹے فون میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کافی دن ہوگئے ہیں ویڈیو میں نے لنٹھی نہیں بنائی فون کی وجہ سے تو آج میں انشاءاللہ ملٹی ویٹامین کو کورس کرنے کیونکہ پرسوں میں نے دی ورمنگ کی ہے اور ایک دن چھوڑ کے سادھا پانی دی ہے مطلب ویڈی ورمنگ کے اگلے دن میں نے سادھا پانی رکھ ہے آج ملٹی ویٹامین کورس ہے تو تین دن میں لگتار یہ کورس کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد پھر پٹی کر رہی ہے تو یہ جی دوستو جو میں ملٹی ویٹامین یوز کرتا ہوں کافی عرصے سے اور جس کا بہت زبردست ریزیلٹ آیا ہے میرے پاس تو یہ ملٹی ویٹامین ہے بہت سستہ پیکٹ ہے سو روپے کا پیکٹ ہے کافی ٹائم سے میں یوز کر رہا ماشاءاللہ اس کا بہت زبردست ریزیلٹ ہے کبوتر وائرس میں یا پر کروائیں انشاءاللہ آپ کبوتر پرفیکٹ رہیں گے کبوتر کا سٹریس لیول ہوتا ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے تو کبوتر مختلف بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو اب میں اپنے کبوتر کو دے رہا تھا آج تو سوچ آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اب میں بنانے کا بھی طریقہ بتا رہتا ہوں یہ جو بوتل ہیں میری یہ دس لیٹر والی ہے اور یہ تین لیٹر والی بوتل ہے اس میں میں ڈالتا ہوں دوستو تقریباً ایک گرام اور اس میں دو گرام ڈالتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر میں اپنے کبوتروں کے آگے ڈال دیتا ہوں پانی رکھ دیتا ہوں ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کس طرح کر نے پاکٹ کھول دی ہے اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ دے تقریباً ایک گرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ڈال دی ہے اس میں اتنے اس کے ڈبل مکس کر دی ہے اب اس کے اندر ڈال دی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کا طریقہ آپ اپنے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں اس طرح کر لیں میں اس طرح مکس کرتا ہوں ایک ڈبل سے دوسر ڈبل میں اس طرح اچھا مکس ہو جاتا ہے یہ دوسر طریقہ ہے اس طرح آپ مکس کرتے جانے اپنا سکتے اور اس کے بعد کبوتروں کے آگے رکھ دینا ہے کبوتر پورا دن پیتے رہیں گے لانے کے بعد پی پانی تو انشاءاللہ تین دل لگتار یہ کورس کرنے اس کے بعد جب بھی دل کرے آپ کا تو کبوتروں کی پرپتائی کر لیں اس سے یہ ہوگا کبوتروں کا سٹیس لیول ختم ہو جاتا ہے کبوتر اپنے جسامت واپس پکڑ لیتے ہیں کبوتروں میں کمزوری نہیں آتی ہے پرپتی کے بعد پھر مختلف بیماریوں سے ان کی بچت ہو جاتی ہے اگر بیماری آ بھی جائے تو ان کا مقابلہ کرنے کی سکت ہوتی ہے ان در ملٹی ویتامین کا یہ فائدہ ہوتا ہے دوستے باس اسی طرح مکس کرنا دوسری بوتل کو اسی طرح مکس کروں گا میں تو بھی اپنے یہ طریقہ ہے دوستو بس اب اس کو اسی طرح مکس کر دینا میں اچھے سے مکس کر کے جو ہیں اب یہ دیکھ لے پانی کا رنگ چینج ہو گیا یہ اس کا اور بھی جو ہے نا کلر اس کا بہت تیز ہو جاتا ہے یہ بہت تیز ملٹی ویتامین ہے تھوڑا سے بھی ڈالتے ہیں تو اس کا جو اپنا رنگ چینج کر لیتا ہے تو یہ دوستو حسین تھا آج کا تو دوستو امید ہے انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنے بھائی کو دعاو میں یاد رکھنا کبوتروں کی کیر کیا کریں وائرس وغیرہ بھی آج کل آیا ہے بہت سے بھائیوں کے کبوتر وائرس میں تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو ساتھ میں لنک اٹیش کر دوں گا تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو اپنے بھائی کو دعاو میں یاد رکھنا اللہ حافظ